میرا نام عبدالواجد خانوری ہے میں درگاہ شادانہ والی کی درگاہ کا متولی ہوں پورس مبارک شروعات 6 نومبر سے شروع ہو کر 12 نومبر تک چلے گا جس میں 6 نومبر سے ہماری ہیں روزانہ بعد نماز فجر قرآن خانی اور بعد نماز مغرب ملاد پارک ہوتا ہے آج صبح بعد نماز فجر قرآن خانی کا پروگرام ہوا اس کے بعد ظاہرینوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے اور بعد نماز آس پرچم کا جلوس محلہ ملوک پور لال مزد سے عزر بیک کے مکان سے آئے گا اس جلوس کی قیادت درگاہ آل حضرت کے سجادہ نشین آلی جناب مولانا احسن رضا خان قادری فرمائیں گے جلوس کے آنے کے بعد ان کا یہاں پر استقبال کیا جائے گا اور لنگر شام کو شروع کیا جائے گا کل جو ہے ساتھ تاریخ کو بعد نماز فجر قرآن خانی سے اورس کا آغاز ہوگا اور دوپیر میں جو ہے لنگر چلے گا اس کے بعد شام کو مولا چک نوادہ سے محروم عبدالکریم اور محبوب صابری کے مکان سے گاگر کا جلوس آئے گا اور رات میں جلسے کا پروگرام ہوگا جس میں علماء اکرام اپنی تقریب دیں کریں گے کل کی رسمت دس تاریخ کو ہوگی دس نومبر کو بودھ والے دن ریلوے گراؤنڈ شایدانہ پر صبح دس بجے سے کل شریف کا پروگرام شروع ہوگا جو کہ جات تک چلے گا اس میں بعد نمازیں اصل سرکار شایدان علی صاحب کا کل شریف ہوگا یہ تاریخ رویل گھنٹ کے حساب سے چار سو چالیس میں بیٹھتا ہے ویسے لوگ اس کو سات سو سے زیادے کا بتاتے ہیں جو ہے گیارہ تاریخ کو جمرات والے دن کیلے صاحب کا کل شریف ہوگا اصل مقرب کے درمیان بارہ تاریخ کو سید صاحب کا کل شریف کے بعد اس کا اختتام ہوگا بیٹ میں جو ہے ہماری آٹھ نو دس گیارہ تاریخ کو رات میں محفل سما کا پروگرام ہوگا جس میں باہر کے قبال حضرت اپنے کلامیوں پیش کریں گا دیکھیں انتظامیاں کمیٹی نے جو انتظام کی ہیں جو مریض آتے ہیں ان کے لیٹنے بیٹنے کے لیے تھوڑا سا انتظام کیا گیا ہے ہمارے پاس یہاں پر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں تو اس میں پیچھے کی طرف ان کو لیٹنے بیٹنے کا انتظام کیا گیا ہے نگر نگم کی طرف سے جو ساکھ سفائی کے لیے زور دیا گیا ہے کچھ کام کیے بھی ہیں نگر نگم نے باقی ابھی یہاں پیچھے کے نالہ صاف ہونا باقی ہے اور ادھر کنڑا بغیرہ پڑا ہے وہ ہونا ہے روڈ جو تھا ہمارا جو بننا تھا اس روڈ کو نگر نگم نے ہی غور کیا اور نہ ہی آپ کے جو ہے پی ڈبلو ڈی نے غور کیا کیونکہ یہ یہاں پر ساڑا کوچھی ہونی کی وجہ سے روڈ پر سے لوگوں کو آنے جانے میں بڑی دکت ہو رہی ہے اور وعدہ یہ ہوا تھا کہ اس سے پہلے یہ کر دیا جائے گا انہوں نے جو ہے نالیوں کی جو ہے دیوار بنا کے اور چلے گئے اور آج تک یہ کام نہیں کیا جس سے کہ ہم لوگوں کو اس میں بہت دشواری آ رہی ہے